دیکھیں جہاں تک داگا کی بات ہے تو یا کنڈیشنز تو ہر جگہ آپ کو مختلف ملتے ہیں اور کیونکہ جو ورلڈ کپ سے پہلے کا سنیاریت ہے یہاں پہ تو کافی گریپ کر رہا تھا سپن کر رہا تھا سب کچھ چیزیں ایسی تھی جو بہت مشکل تھی مگر آپ انشاءاللہ دیکھتے ہیں کل جاؤں گا گراؤن پہ دیکھیں گے اسیس کریں گے کہ ان لوگوں نے کیا پرپریشن کی پیچ کے حوالے سے اور کیا ہے چیزیں کیونکہ ہم اپنی آئیڈیے سے کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ سلو ہوگا گریپ کر رہا ہوگا بہت رک رہا ہوگا اس تاریے اپنی آئیڈیے سے کہہ سکتا ہوں مگر کل جاؤں گے تو انشاءاللہ ایسیس کر کے بہت چیزیں سامنے آ جاتی ہے جہاں تک بات رہی اس ریکارڈ کی جیس سے مجھے فیلنگ ہے تو یقین کریں کہ مجھے اپنی ذات سے زیادہ اس چیز کا بہت خوشی ہوئی ہے بات کی کہ یہ ریکارڈ ہماری پاکستان کی سطح ہے جو ہماری پاکستان کی لیے اور جہاں پیچھے جتنی باتیں ہوتی تھی اس سے مجھے ایک پوش ملتی تھی اور ایک چیلنج ملتا تھا جو الحمدلہ میں لیتا تھا اکثر اس چیز کو مگر آپ آپ ضرور اگر میں اس کا ریکارڈ کی بات کروں تو اس کو میں ضرور میرے جو حصہ دار ہے میں اس کو ضرور مینشن کرنا چاہوں گا یہاں پہ سپیشلی اگر میں بات کروں ریچرڈ بائی بس کی جس نے مجھے ٹوڑی سی منٹلی جو چیزیں تھی ٹی ٹوینڈی کے حوالے سے وہ دیئے اور انزی بھئی نے کچھ جو آئی ڈی ایس تھے وہ دیئے تھے اور میں اگر تیسرا بندہ مینشن کروں جو میرے خیال سے میرے بہینڈ دی سین جو بندہ ہے جس نے میری کافی ہیلپ کی تراؤ پورے ایک سال میں جس گراؤنڈ میں جس کے سسم کی مجھے پریٹس ضرورت ہوئی اس نے مجھے ارینج کی ہے جس بولرز کے اگنس کیا کچھ کرنا تھا مجھے ارینج کیا ہے وہ ہمارے پاکستان ٹیم کے شاید اسلم بھائی ہے جنہوں نے مجھے اچھی طریقے سے ہر جگہ پہ اسی طرح سے مینیج کیا جس ٹائم مجھے ریکوائرمنٹ تھے اس حصاف سے کیلنے کی جیسے میتیو ہیڈن ہے مطلب آپ اس کے دیکھیں کہ اس ٹیج پہ کوئی آپ کا بلہ نہیں پکڑ سکتا نہ کوئی آپ کو ایسی چیزیں بتا سکتا ہے جس میں آپ کی جس میں بہت سی تبدیلی آ جائے مگر اس ٹائج پہ آپ کو جو نئیسی چیزیں بتاتا ہے انسان جس کے وجہ سے آپ کو جو ہے نا ایک ایک کلیو ملتا ہے جیسے اگر آپ اس سے پہلے ہمارے یونس بھائی تھے یونس بھائی سے ایک دو تین کلیو مجھے ملی تھی جو میرے خیال سے میرے کریر میں کافی مدد کی اس میں آگے جانے میں اور الحمدہ سٹل میں اس کو ان چیزوں کو فالو کر رہا ہوں جو یونس بھائی سے بتائی گئی تھی مجھے سیم اس درابی میتیو ہیڈن نے ایسی چیزیں بتائی بل ان کے وہ میری لئے تو نہیں میں خیال سے میں پوری پاکستان ٹیم کی بیٹرز تھے جن جن لوگوں نے وہ اگر پک کی ہوگی تو ان کے کیریر میں وہ کافی مددگار ہوگی ان کے لیے تو یہ ایک سٹیج آتا ہے کہ ہر سٹیج پہ آپ ہر ایک ایک ایکس پلیئر سے جو اپنے ایکسپرینس ہوا ہوتا ہے وہ چیزیں آپ سے شیئر کرتے ہیں جس کے وجہ سے آپ کو ایک دو تین چیزیں مل جاتی ہے تو آپ کی کیریر میں کافی ہیلپ کرتی ہے آگے جانے کے لیے کہیں گے کہ ہماری سٹیجی کیا ہوگی اور اوورال ہمارے لیے کیا پوائنٹ ہے جن کو ہمیں کور کرنا ہے دیکھیں جی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں اگر آپ پیچھے ورلڈ کپ کی بات کریں جس کی بات کریں تو پاور پلی اگر بات آ جاتی ہے تو آپ دیکھ لیجئے کہ یہ ہماری ایک سٹریندھ ہے اور یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ جتنے بھی آپ کے ورلڈ کپ میں جتنے بھی کوچز آئے تھے سٹار سٹار جو پلیئرز تیکس پلیئرز اور ساری یہ کہہ رہے تھے کہ پ خالف کے اپننٹ کے یہ ان کو وکٹ نہیں دیتے ہاتھ میں رکھتے پھر اینڈ میں وان سیونٹی وان سکسٹی جو دوبئی اس کنڈیشنز میں کر لیتے ہیں جو سب سے مشکل بغیرہ ہوتی ہے مگر میرے خیال سے ہمیں ایسیس کرنا چاہیے کنڈیشنز کو ہاں میں مانتا ہوں کہ اس طرح پاور پلی نہیں ہوا جس طرح ہونا چاہیے مگر آپ دیکھ لیں تو اگر آپ ترہ سے انیلائز کر لیں کیونکہ ہر ایک ٹیم کا جو پاور ہیٹر جن کے پاس ہیں ان کا بھی پا فورٹی ٹو فورٹی ٹری فورٹی فائی پہ فینش ہو رہا ہے اگر ہماری ایوریج نکال دی جائے تو تقیبا ہماری فورٹی پہ فینش ہوگا اور یہ سب سے بہتر ہوئی کہ ہم نے اس پر وکٹ ترو نہیں کیا کیونکہ یہ نظر آنے میں یہ لگ رہا ہے کہ ہم نے چھکے نہیں مار رہے یا ایسا یا بیسا جو باتیں بھی ہیں پاور پلے کے حوالے سے مگر میرے لیے تو میرے لیے بلکہ ہمارے کپتان اور میرے دونوں کے لیے امپورٹنٹ یہ چیز ہوتی ہے کہ ہ ہم جو پلین لے کی جاتے ہیں اس کو ریکیوٹ کرنا کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا پلین کیا ہوتا ہے ہاں یہ مشکل ضرور ہے دیکھنے میں بھی عجیب سا لگتا ہے کہ ہمارے پاور ہیٹر نے یہ رنس کم ہے مگر میں آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ انیلائز کریں آپ دیکھ لیں اگر اوورال کسی کی بھی پوری جو ورلڈ کپ کے ٹیم میں تھی ان کا ایوریج فورٹی فورٹی فائف آئے گا ٹھیک ہے اور ہمارے ایوریج نکال دے فورٹی فورٹی آئے گا مگر اس میں آپ دیکھ لیں کہ ہم کتنی دفعہ ہم نے وکٹ ترو کی اور ہم نے دوسری اپنینٹ ٹیموں سے کتنی وکٹیں حاصل کیے تو سارے چیزیں سامنے آ جائے گی جو پہلے سیناریو تو اس ٹیم تو بے کوئی سانس رک رہا تو بہت بہتر ہے اور انشاءاللہ کل سے انشاءاللہ بریکٹس سٹارٹ کروں گا کیونکہ ابھی ریسٹ کا دو تین دن کا کہا ہوا تھا ہمارے ڈاکٹرز نے اور فیزیو نے تو الحمدلہ بھی ریسٹ کیا کل سے انشاءاللہ بریکٹس سٹارٹ کروں گا